سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے السلام علیکم میں ہورپاپ جانگیر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیوپار پاکستان سٹاک ایکسینج میں کاروباری ہفتے کا آخری روز خاصہ مضبط اور ایک اچھی پیش رفتری وہاں پر تقریباً سات سو پوائنٹس کا اضافہ ہوا چھ سو ترانوے پوائنٹس کے اضافہ کے بعد اٹھتر ہزار کی جو سطح تھی اس کو ایک بار پھر آج انڈیکس نے عبور کیا ایک پوزیٹیو نوٹ کے ساتھ جب مارکٹ کلوز ہوئی ہے تو سرمایہ کاروں کا اعتماد اس وقت کتنا بہال ہے اور آنے والے دنوں میں پھر جب ایکانومی کو لے کر خاص طور پر کچھ اور اچھی خبریں آنے کو ہیں تو اس وقت پھر مارکٹ کس طرح مزید بیٹری کی طرف جا سکتی ہے بولنی اس کے نمائندے کفیل احمد ہمائی ساتھ موجود ہیں ان سے ساری صورتیال جانیں گے کفیل بتائیے گا پچھلے ایک دو روز سے ہم ترینڈ مارکٹ میں پوزیٹیو مارکٹ پرفارم کر رہی ہے سیمٹی ایٹ تھاؤزن کو بھی کراس کر گئی ہے اب یہ آگے کہاں تک جانا ہے اس انڈیکس نے اور اس وقت ہے جو انویسٹرز ہیں ان کے کیا خیال ہیں ان کے کیا خیالات جیگہ اگر ہم آج کی مارکٹ کے بات کر لیں تو اوورال سینٹرز میں خاصہ پوزیٹیو مارکٹ میں جو ہے وہ رہا ہے اور اگر ہم بات کر لیں کہ تقریبا جو اس خاص تو چوراسی پوائنٹ کا مارکٹ میں اضافہ ریکارڈ کی ہے کاروبار کے اختتام پر اور اٹھترہ ہزار پانچ چھے سو انسٹھ کی قبل پر مارکٹ جو ہے وہ گلوز ہوئی ہے مجموعی طور پر پیڑنگ کی دوران کی بات پر اٹھترہ ہزار آٹھ سو تیس کے لیول تک مارکٹ جائے رہی تھی گئی آج آخری دوستہ کاروبار کا اور دو سیشنز ہوتے ہیں مارکٹ کے اندر تو پہلے سیشنز بھی مارکٹ جو ہے وہ پیلس کی اور آخر جو سام بھی خاصہ پوزیٹیو ہوا سینٹیمنٹ خاصہ پوزیٹیو تھا سرمایہ کارنوں کو یہی کہنے کہ چیزیں جو ہے وہ سرمایہ کارنخواستی سے انکرسی حد تک ریزولف ہیں اور جو ایک دھرنا چل رہا تھا اس وقت ملک کے اندر وہ بھی اب جو ہے وہ لب ہوئے تو اس کے بعد سے چیزیں سوٹی واضح ہوئی ہے اور ایکانومی کے لیے کچھ بہتر اور مصبت تحسی جو ہے وہ کیا یعنی جس کے بعد اس مارکٹ جو سینٹیمنٹ پوزیٹیو تھا اور سرمایہ کارنخواستی جو فوکس تھا وہ کمیش بلائنگ سے کر ہم کمنٹ کی بات کرلیں اور آج سکر کی بات کرلیں تو اس میں خاصہ دیکھا ہی ہے اور کفیل ذرا آٹو موبائل سیکٹر سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کچھ پلانٹس بند ہوئے ہیں پاکستان میں اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجئے گا کہ وہ کیا معاملات ہیں دیکھیں پا سیزوکی کی جانے سے کل جو پلانٹ جو ہے وہ جو اگر ہم بات کرلیں پارس کی ادم فرامی درستیابی کے باعث جو ہے وہ بند کیا گیا ہے اور اس پر اگر ہم بات کریں تو وہ یہ کہا گیا کہ وہ غیر ملکین ملتت کے لیے اگر ہم اس کا اوورول اگر بات کریں تو اس کے امپاکٹ میں دیکھیں نہیں ہے کیونکہ کمپنی جو ایوڈیس تھے اور یہ کم بات کرنے آج کے دن کی تو مارکٹ کا آغاز کے لیے کے انڈ تک مارکٹ جو ہے وہ پوزیٹیو رہی ہے مارکٹ اوپر نیچے ضرور ہوئی تھی لیکن مارکٹ کے سینٹیمنٹ خاصہ پوزیٹیو تھا اور جو حسلس کی خریداری اس کا لجان دیکھائی ہے مارکٹ کے انڈ ٹھیک ہے چلیں بہت بہت شکریہ آپ کفیل احمد سٹاک ایکسینٹ سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور وہاں پر تو ہمیں پوزیٹیو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں جو آئی پی پیز کا مسئلہ ہے اور ایک جو بجلی کی ایک برانی کیفیت اور بجلی کے مہنگے ہونے کا جو ایشو ہے اس وقت وہاں سے کب اچھی خبریں آنا شروع ہوں گی اس بارے میں بھی ہم ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں چونکہ اب حکومت تھوڑا سا حرکت میں آئی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئی پی پیز کے معاملے پر فورنز ایک آرڈٹ کیا جائے ایک کمیٹی بن چکی ہے اب یہ ٹاسک فورس کب تک اپنا کام مکمل کرے گی اس کا پہلا اجلاس بھی ہو چکا ہے اپنے عزائم بھی یہ ظاہر کر چونکہ کہ ایک ماہ کے اندر اندر یہ کچھ بڑی تبدیلیاں اور کچھ ری نیگوسییشنز اور کچھ پلانٹس کے ساتھ شاید مکمل طور پر کام کو بند کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں آپ دیکھنا ہی ہے کہ یہ کتنا فائدہ مند ہوگا اور اس سے پھر جو پاکستان کی اکانومی پر ہے وہ بوجھ کتنا کم ہو سکے گا ہم گفتو کریں گے احمد عظیم علوی صاحب انرجی ایکسپرٹ ہیں احمد عظیم صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا کتنا بہتر ہے اس ٹاسک فورس کو ابھی کس طریقے سے کام کرنا چاہیے جو حکومت نے اس وقت فورمیشن جس کی ہوئی ہے اسلام علیکم مارکہ آپ پیسے ہیں آپ والیکم سلام سر میں بلکو ٹھیک ہوں آپ بتائیے جی احمد عظیم اس میں بہت ساری خبریں ہیں بہت ساری میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں بہت ساری سپیکولیشنز ہیں بات یہ ہے کہ اگر ہم ساری ختم بھی کر دیتے ہیں تو کیا ہمارا ہے جو ریکوائیمنٹ ہے وہ پوری ہوگا ہے جی مرانی فال کے پوری ہوگی ہے تو اس میں ہمیں ڈیوٹی سیکٹر کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا کہ یہ مہدودہ سیچیشن میں بھاری پڑھنے ہیں بھاری کون سے پڑھنے ہیں فیول بیس پڑھنے ہیں تو جو فیول بیس ہیں ان کو ہمیں بن کرنا پڑھے گا پھر ان کے دارتی بات ہے وہ سارے پرانے یورٹس تجھے ہیں ان کی جو اس پر ہم ہیت رکوری کرتے ہیں وہ بہت کام ہے یعنی کہ ان کی جو لوٹسے لبزوں میں آپ کہنا ہے جو بہت کام ہے تو ہمیں ان کی افیشنسی دیکھنے ہوں گی اور میرا خیال میں یہ ایسا ریزن ہے جس پر سارے پیل ہو جائیں گے مئر اینجا ، صرف فی ٹکر سوچ Judy ڈیو مشای dur ہوں جا ہمیں آپ کو umastaat پچندیاں ياری امید پناسب بس Low shit یہ فadı میرے ایک شونوں یو رکی ایک ہم اور رکھنے جو سوٹ عام ہیں موسیقی 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 کے اچھا اثر پڑے گا ٹھیک ہے احمد صاحب صاحب یہ کہا ہے چودی اکمل صاحب بھی مائرے معاشیات ہیں اس وقت جو ایک سیچویشن حکومت کے سامنے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت اب پھس چکی ہے کوئی وے آؤٹ یہاں پر ہے آئی پی پیز کو خاص طور پر چلیں جو فورن آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ ڈیل کرنا کتنا مشکل ہوگا چونکہ ماضی کی چند ایک جرمانوں کی مثالے بھی مائر پس موجود ہیں لیکن اس وقت اکانومی کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ایک سو پچاس ارب اگر مہانہ آپ کو بچانے ہیں تو ان کے ساتھ معاہدات کو ری نیگوشیئٹ کیا جائے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدوں کی اگر آپ بات کریں میں اس حوالے سے کوئی اتنا زیادہ ہوفپل اس لیے نہیں ہوں کہ زیادہ تر جو اس میں حکومتی شخصیات ہی بیٹھی ہوئی ہیں اب ظاہر ہے جو کہ حکومتی شخصیات ہی اس میں موجود ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ پھر کس طریقے سے ان کے ساتھ معاہدوں کو ری نیگوشیئٹ کریں گی اسی وجہ سے آپ دیکھیں جو بھی حکومت کی طرف سے جو بھی باتیں آ رہے ہیں اس میں وہ آئی پی پیز کے ساتھ نیگوشیئشن کی طرف کوئی نہیں جا رہا بعد یہ کی جا رہی ہے کہ ہم سرکاری بجلی استعمال ہو رہی ہے ہم اس کے اوپر کٹ لگا دیں گے ہم دیگر دوسرے اقدامات کر لیں گے ہم لائن لوسز کو کنٹرول کر لیں گے لیکن آئی پی پیز کے جہاں تک ایگریمنٹس کی بات ہے اس کے اوپر حکومت کی طرف سے آپ کو ابھی تک ایس سچ کوئی وہ نظر نہیں آئے حالانکہ سب سے پہلے حکومت کو آئی پی پیز کے اوپر ہی بات کرنی چاہیے آئی پی پیز سے ہی بات کرنی چاہیے جس میں پورٹی پرسنٹ کے لگ بگ تو پرائیویٹ یہاں پاکستانی لوگ ہیں اور ان کو وہ تو بھی تھوڑا بہت آئی پی پیز کے جو اونرز ہیں ان کو بھی چوئیسا آپ تو ایک ٹاسک فورز اب بن گئی اور ہائیس لیول سے اس کو بنایا گیا ہے پھر خود پاور منسٹر اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں سابق پاور منسٹر بھی اس میں موجود ہیں تو یہ جب ادھنی ہائی پروفائل ایک ٹاسک فورز بنی ہے تو اس کے بعد بھی کوئی امید آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ کوئی اس سے کوئی وی آؤٹ نکلے گا آگے ٹاسک فورز کے جو ٹی و آرز میں نے جو میری نظر سے گزرے ہیں ان میں گئی بھی جو آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں ان کو ری نیگوشیئٹ کرنا اس میں شامل نہیں ہے یہ بڑا جو ہے نا اس میں حیران گن بات ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنے بھی آئی پی پیز ہیں خودصا جو لوکل ہیں چلے جی انٹرنیشنل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ جی انٹرنیشنلی چیزیں جو ہے وہ پاسیبل نہیں ہے یا چلے وہ ہماری ایک کریڈیبیلیٹی کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے لیکن جو ہمارے لوکل انڈیسٹرز ہیں انہوں نے اتنے عرصے تک بغیر بجلی کمائے ہوئے کپیسری چارجز کے نام کے اوپر کتنی پیمنٹس لیے ہیں اب میں نے خود کئی جو آئی پیز ہیں ان کی بیلنس شیٹ دیکھی ہے آپ یقین کریں ان کے آٹھ روپے کے ایسٹس ہیں آٹھ روپے کے اور ان کا جو ہے وہ بتیس ارد روپے کا ریونیو ہے اور آٹھ ارد روپے کے اوپر چار ارد روپے سالانہ جو ہے نا ان کا پوافٹ ہو رہے ہیں یعنی فیفٹی پرسنٹ پوافٹ مارجم کے اوپر کام کر رہے ہیں جتنے ان کے فکس ایسٹس ہیں ان سے چار جونا زیادہ ان کی سیل ہو رہی ہے تو اب اتنا ان لوگوں نے کر لیا ہے تو اب بہر کتنا کریں گے دوسرا فردر حکومت کے پاس جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جن آئی پی پیز کا جو ہے وہ ٹیکنیکل آڈٹ میں تو کریں جو ان میں جو پیسٹی چارجز کی پر آپ پیمنٹ تو نہیں رہے لیکن ان کی پیسٹی اتنی ہے بھی یا نہیں ہے کیونکہ میرا نہیں خیال ہے کہ جی ایک پلانٹ کی جو سٹینڈڈ کی پیسٹی ہے وہ تنگاؤ کی لائف جو ہے وہی رہتی ہے ضروری تھوڑی یہ کہ وہی رہے اب آج کی ڈیڑھ میں جس کو ہم نے جو وہ ایٹی پرسنٹ پیسٹی کی پیمنٹ کر دی فرض کریں تو وہ ایٹی پرسنٹ کی پیسٹی کی اوپر وہ پلانٹ چلنے کی پوزیشن میں ہے یہ کس نے ویریفائی کیا اور کیسے ویریفائی کیا تو اس طرح کی کافی ساری لوپولز ہیں جو کہ جس کی اوپر جو ہے وہ موجودہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ اس کی اوپر زیادہ کونسنٹریڈ نہیں کر رہی ہے وہ زیادہ اسی اوپر جو ہے نا ان کا ہے کہ جی یہ سرکاری جو ہے وہ لوگوں کو جو فری اس سے ایک ڈیڑھ دو ارب روپے کا پچاس ارب روپے کا جہا زیادہ فرق پڑ جائے گا یہاں پہ بات آئی ہوئی ہے تقریباً دو ازار ارب روپے کی جو کہ سالانہ حکومت نے جو نا آئی پل پیس کو دینا ہوتا ہے اب اتنے دا دو ازار ارب روپے میں اگر پچاس ارب روپے کی آپ بجت کر بھی لیں گے تو اس سے کوئی بگلی کے ریٹ میں اتنا فرق نہیں پڑے گا اب اس وقت اس وقت وقت یہ ہے کہ آپ اس وقت یہ معاملہ بہت زیادہ اپنی ہائپ پر ہے کوئی قضیشتہ ڈیڑھ دو ماہ سے ہم بھی اس معاملے پر مستقل بات کر رہے ہیں آپ لوگ کو دعوت دے رہے ہیں لیکن اس دوران ہم دیکھنے نیپرا مستقل بنیادوں پر بجلی کو مزید مہنگا کرتا جا رہا ہے جب ایک ٹاسک فورز بن چکی ہے جب حکومت کی پوری خود کی بھی اپنی ایک توجہ یا فوکس ہے اس معاملے پر اس کے باوجود گریجولی بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے تو یہ آنے والے تین چار پانچ مہ کے بعد کیا صورتحال بنے گی اگر ٹاسک فورز کوئی ٹھوس اور موستر اقدامات نہ لے سکی تو اب آپ میرا خیال میں ہمارے پاس چار پانچ مہنے نہیں لوگوں کے جو فنڈز تھے لوگوں کے جو سیکسرل تھا وہ نکل چکا ہے بجلی کی پیلوں اور یہ جو بھی ٹاسک فورز تو کسی دن 30 ڈیز یہ چیزیں کمی کریں گی کیونکہ بہت زیادہ میرا نہیں خیال یہ جاک کے یونٹ رزیٹ کریں گے یا ان کو کہ یونٹ رزیٹ بھی کرنے ہیں تو ان کو جلدی کرنے پیڑیں گے اگر ان کے سامل ہے جنڈے میں کہ یونٹ رزیٹ کرنے ہیں اور جو سیول بیس سیونٹ ہیں ان کو یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں جو بسلی مہنگی ہو رہی ہے سبتا معلوم ہے کہ اس میں کپیسٹی چارجیں سکرد ہو رہے ہیں آپ کا جو سیول ہے وہ مہنگا پیڑا ہے آپ نے ایون جو ابھی بھی سکولر یونٹ جو آئے ان سے آپ نے جو مہایدے کی ہیں وہ بہت زیادہ آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں پر یونٹ بات بھائی ہے کہ ان کے پیسے جو بھی لوگ کتے ہیں کس سے سوچھتے رہے ہیں کہ نیپرام اس کی کوئی اہریں گے مجھے نہیں معلوم ہے اس کی سیائی سے بھی انہوں نے کوئی افروول لیے اور اگر اس کی سیائی سے لیے تو لوگ جم کر رہے ہیں تو لوگوں کے درمیان تو لائیں ایک پیسلے یہ جو بھی ان کے اگریمنٹ پر آپ کو مالوں ہے کیا کس سے کیا ان کا توبران اگریمنٹ ہوگا نہیں مالوں کی تو میں نے بھرنا ہے تو مجھ سے پوچھے تو جب آپ نے بھرنا ہے تو آپ سے پوچھے تو نیپرامے پبلک کھریں ہونا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے اس ایریے میں دے رہے ہیں تو نیپرامے اگر پتھکا نے کراسی کو بجلی مل لائے وہاں آکے بیٹھے وہاں پبلک کھریں کرے رسلاباد میں کرے لاہور میں کرے اور چہروں میں کرے وہاں کے لوگوں سے تو پوچھے کہ بھئی آپ یہ اتنے پیسے بڑھتک ہوگی یا اندھرے میں رہنے کو تیار ہوگی لوگ کہا نہیں بھئی ہم اندھرے میں رہ لیں تو یہ جب تک تک کہ لیکھیں سر ایڈیگولیٹی ایڈورٹی ہے اس کو اپنی پاور چھوکننی پڑے گی اس کو اپنی اپنی ایڈیفیویلیٹی سب چھوکڑنا پڑے گا کہ وہ عوام کے لیے ہم یہ چینل لوگوں کے لیے اگر ایڈیفیویلیٹس اپن پیپر آپ پیپرز اپن کر دیں کہ جو پولیٹیشن اگنی بار تو جانا ہوگا لوگ کچھیں گے تو ہمارتنا اربعہ روپے کھا گئے اس طرح سے تو اس طرح سے کھا گئے تو چیزیں جب آپ پاسپرینڈ کر دیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ جب آئی پی پیز کے مسئلے پر فوکس ہے تو لگے ہاتھوں جو لائن لوسز والا ایشو ہے اس پر بھی کسی طرح حکومت قابو پانے کی کوشش کرے پھر جو دیگر اس وقت جو پاور سیکٹر کو خرشات ہیں جو اور مسائل ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ جو سرکولر ڈیٹ کا ایک بڑا ایشو ہے اس کا بھی کوئی ایک کیسا کوئی میکنزم کوئی حل نکلنا چاہیے کم از کم وہ بڑھنے سے روک جائے اگر وہ کم نہیں ہو رہا وہ اپنی رکوری کریں آپ نے فرسکر ایک یونٹ ان کو گورنمنٹ پاکستان نے بیٹھا وہ ایک یونٹ کے پیسے ان سے لے وہ اپنی رکوری کرتے آپ نے اگر فرسکر اس طرح سے لے کر چلنا ہے کہ جی میرا لاکھا یہاں سے بھی بزر کے بلنی دے گا گیس کے بلنی دے گا تو ایسے دو دنیا میں کہیں نہیں ہے بنگلدیش جیسے ملک میں آپ یہ دیکھیں وہاں ہنڈرڈ پرسن رکوری ہے ہمیں دیکھنے ہوں گے میں ملک کو فارم کے لئے دیکھنے ہوں لیکن احمد صاحب یہ پوائنٹ میں چودیس آپ کے بزر بھی لے کر جانگو لیکن پہلے آپ آپ اس بات کہہ دیئے گا کہ یہ کے الیکٹرک کو پرائیوٹائز کر کے ایک ایکسپیئرنس ہو کیا گیا لیکن وہاں بھی ہنڈرڈ پرسن رکوری تو نہیں ہو پا رہی یہ والے سارے ایشوز ملک کے دیگر شہروں سے زیادہ کراچی میں بھی موجود ہیں وہاں بھی مہنگی بجلی اور پھر لوڈ شیڈنگ اور وہ سارے کے سارے ایشوز وہ ہی کہ جب وہ سرکار کی تحویل میں تھا تو شاید لوگ کہتے ہیں بہتر تھا اب یہ پرائیوٹائز دونے کے بعد تو اور وہ بتر حالت میں آگے دیکھیں بات آپ کی بہت اپنے تک صحیح بھی ہے صحیح بھی نہیں بات یہ کیونکہ میں خود اپنا کم سے چلا رہا ایک جھنٹرہ دین گھنٹے انڈسٹری اگر آپ لینے تو لوڈ شیڈنگ بھی ہے زیادہ تر ایریاز جہاں جہاں پہ ہم کو ریکووری ہے لوڈ شیڈنگ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت چاہیے آپ کی آواز صحیح طور پر نہیں آ پا رہی بڑا اپنٹ یہ پوائنٹ آپ کا ریکنیکٹ آپ کو کرتے ہیں ہم ذرا تا کے آپ کی آواز صحیح طور پر پہنچ سکے ناظرین تک تو چودی اکمل صاحب یہ جو پرائیوٹائزیشن ہی کیا اس مسئلے کا حل ہے کہ پورے پاور سیکٹر کو سارے آئی پی پیز کو پرائیوٹائز کر دیا جائے تو یہ ہم اس میں سرکولر ڈیٹ میں تھوڑی کمی لا سکتے ہیں لائن لاسز کی جو اس وقت تیزی سے بڑھنے کا عمل ہے وہ کسی تک رکھ سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائیوٹائزیشن سے حکومت کا بوجھ کم ہو جائے گا لیکن عوام کا بوجھ کم نہیں ہوگا تو حکومت کے بوجھ میں اور عوام کے بوجھ میں آپ تھوڑا سا ڈیفرینٹشیٹ کریں حکومت کا بوجھ یہ ہے کہ حکومت کو کنٹیگنٹ کرنے پڑتی ہے نیگلی جنسیز جو بلی چوری ہو رہی ہے کپیسٹی پییمنٹس اور اس کے علاوہ جو لائن لاؤسز ہیں یہ دو تین جو میجر ایلیمنٹ ہیں ان میں زیادہ تر حصہ حکومت کو شیئر کرنا پڑتا ہے تو اگر اس کو پرائیوٹائز کی طرف لے جائیں گے تو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ عوام کی اوپر شیفت ہو جائے گا اب عوام اس کو پس حد تک برداشت کر سکتی ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے ہی بجلی عوام کی پہنچ سے کتنی دور ہوئی ہے تو جب ہم یہ سارے کا سارا لوڈ عوام کی اوپر ہی شیفت کر دیں گے تو یہ چیز اور مہنگی ہو جائے گی بجلی پاور اور کنٹرول سے باہر چلی جائے گی اور پراملومز مزید جائے گے وہ بڑھ جائیں گے تو پرائیوٹائزیشن ڈائریکٹلی حکومت کے لیے فائدے کو نظر آ رہی ہے لیکن انڈائریکٹلی مجھے اس میں پاور پوڈیوز ہو رہی ہے اس کی ایوریج کانسٹ کو کم کرنا ہوگا آئی پی پیز کے ساتھ بات کر کے ریٹس کو ری نیگوشیئٹ کرنا ہوگا اس کے اوپر مزید جو ہم نے اسے کہا سولر کے اوپر بہت زور دیا گیا تو سولر کے اوپر بھی آپ دیکھیں وہ تو پبلک کی منی ہے پبلک اپنے پیسوں سے لگا رہی ہے وہ بھی کوئی فری تھوڑی پڑھ رہی ہے اس میں بھی اگر آپ ایک پلیٹ کے اوپر تقریباً بارہ سے تیرہ ہزار روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو بارہ سے تیرہ ہزار جا کے پانچ سال میں ریکاور ہوتے ہیں ایک پلیٹ کی کاؤسٹ تو وہ سمجھیں کم سے بیلی کا بیلی دے رہے ہیں ان اتر ورڈز وہ بھی آلٹرنیٹیو آپشن تو ہے لیکن وہ کوئی سسٹینیبل وہ آپشن نہیں ہے سسٹینیبل آپشن وہ یہ کہ حکومت چھیک ہے چلیں پوائنٹ چوئی صاحب کا آگے ذراس پر میں ایک بریف کمنٹ احمد صاحب کا بھی لے لوں تو احمد عظیم صاحب پھر پرائیوٹائزیشن کے بعد تو پھر یہ عوام پر پورا اس کا بوجھ آ جائے گا تو وہ حکومت سے عوام پر شفٹ ہو جائے گا یہ ایک شورٹ ٹرم سولیشن تو نہیں ہے کوئی یہ بھی شاید جی احمد صاحب کو آبا زاری ہے چلیں بہت بہت شکریہ احمد عظیم الوی صاحب چودی اکمل صاحب موجود تھے آنے والے دنوں میں اس معاملے پر ہم مزید بھی رسکشن کرتے رہیں گے اور کہ پرائیوٹائزیشن حل ہے پرائیوٹائزیشن اگر پاور سیکٹر کی ہوتی ہے تو یہ برانی کیفیت ختم ہو سکتی ہے نہیں آنے والے دنوں میں اس پر مزید بھی بات ہوگی اب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ اور اہم موضوعات پر بات کریں گے ایک بریک لیتے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور پاکستان ریلوے اس وقت انچاس ریلوے ٹرینے چلا رہا ہے اور اس میں سے جو بارہ ٹرینے ہیں وہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت پرائیوٹ کمپنیز چلا رہی ہیں اور اب پاکستان ریلوے نے فیصلہ کیا ہے کہ مزید بائیس ٹرینوں کو ان کے جو کمرشل آپریشنز ہیں ان کو آؤٹسورس کیا جائے اب اس آؤٹسورسنگ سے اس ریلوے کے خسارے کو کتنا کم کیا جا سکے گا جو میار ہے سہولتوں کا وہ کتنا پڑھایا جا سکے گا اور یہ کتنا لمبا اور یہ عمل ہوگا کب تک اس کے دورس اثرات اور نتائج سامنے آ سکیں گے اس پر ہم گفتو کریں گے ڈاکٹر حسن تاہیر ڈریکٹر جنرل پبلک لیشنز پاکستان ریلوے کے محصے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سام بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا اب یہ مزید بائیس ٹرینوں کو آپ لوگ آؤٹسورس کرنے آؤٹسورس کرنے جا رہے ہیں تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا ٹائم لگے گا اس کی آؤٹسورسنگ میں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور اس سے پھر خسارے میں کتنی کمی واقع ہو سکتی ہے یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے اصل میں پاکستان ریلویز کا جو حدف تھا ہماری ارننگ کا وہ تو ہم نے پورا کر لیا بلکہ ہم نے ریکارڈ قائم کیا اپنی ارننگ میں ان تمام ٹرینوں سے جو ہمیں ریوینیو آ رہا تھا دونوں پرسینڈر ٹرینز نمبر ون اور نمبر ٹی ٹریٹ ٹرینز سے اب جس طرح ہم نے ان چارس ٹرینوں کا ذکر کیا یہ ریلویز ٹوٹل خود سے آپریشن اس کا کر رہا تھا اور زیادہ تر تو ٹرینز ہیں سوائے آٹھ نو ٹرینوں کے یہ پاکستان ریلویز کچھ چلا رہا تھا ہمارا جو اصل میں ہمارا ایک اوبجیکٹیو تھا وہ یہ تھا کہ یہ ٹرینے اگر ہم آؤٹسورس کریں اور کمرشل مینجمنٹ اس کی پرائیوٹ سیکٹر میں دیں تو پیسنجرز کو فسیلیٹیز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مہیا کی جا سکیں گی اور ویلیو اڈیشن ہوگی ٹرینز میں کس طرح کی بیٹنگ کے مسائل ہوتے ہیں صفائی کے مسائل ہوتے ہیں ٹرینوں میں آن بورڈ جو کیونکہ آٹھ سو کے قریب جو ایوریج پیسنجر ہے وہ ایک ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو بہت ساری فسیلیٹیز جو ہم سمجھ دیتے ہیں کہ اس کو کمرشل مینجمنٹ کو پرائیوٹ سیکٹر میں دینے سے وہ فسیلیٹیز اور ان کا جو گیپ ہے وہ کم ہو جائے گا لیکن ابھی تھوڑا یہ ہوا کہ جو پرائیوٹ سیکٹر ہے اس نے اچھا ریسپونڈ نہیں کیا یہ پہلی اگست کو ہماری ٹیکنگل بیڈ کھلی تھی ان بائیس ٹرینوں کے لیے تو پرائیوٹ سیکٹر سے ہمیں ریسپونس انفرشنیٹلی اچھا نہیں ملا کیونکہ ہم ایک کھلی کمپوٹیشن کی انوارمنٹ اور ہم چاہے تھے کہ ایک اچھا کمپوٹیشن آئے جس میں سارے پرائیوٹ سیکٹر سے ایسٹرز آ کے بھرپور حصہ لیں اور بلکل یہ ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیجر ہو اور اس میں وہ اپنی کر سکیں لیکن انفرشنیٹلی یہ جو ہے ہمارا ایک ایک ایکسرسائز یہ ہمارا ایکسپیرینس کے لیے تو اچھی ہے لیکن یہ اس طفعہ نہیں ہو سکی تو آسن صاحب یہ آلیڈی بارہ ٹرینز تو اس وقت پہلے ہی پرائیوٹ کمپنیز رن کر رہی ہیں اور اگر یہ بائیس کو بھی آپ لوگ آؤٹسورس کر دیں گے تو پاکستان ریلوے کے پاس پھر صرف پندرہ ٹرینز رہ جائیں گی جو کہ پاکستان ریلوے کے اوفیشلی اس کے انڈر میں آئیں گی تو پھر یہ اتنا بڑا ادارہ جس کی الگ سے ایک منسٹری بھی ہے بہت سارے ہائی اوفیشلز بھی ہیں بہت بڑی تعداد میں سٹاف بھی ہے تو پھر یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ یہاں بھی تھوڑی سی شاٹ لسننگ کرنی پڑے گی اور لوگ کے لئے پھر معاملات خراب ہو سکتے ہیں جی آپ ایک تفہہ پھر میں آپ کا شکریہ دا کروں گا یہ ایک ایسا سوال ہے جس میں ہمیں بلکل کلیر کرنا ہے لوگوں گو کہ اصل معاملات کیا ہیں جس طرح میں نے جی پہلے بھی یہ گزارش کی کہ ہم صرف کمرشل مینجمنٹ جو ہے ٹرینز کی اس کو آؤٹسورس کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں جو تمام ٹرینز کے آپریشنز ہیں وہ سٹیل پاکستان ریلوے کے پاس ہیں ابھی بھی جو ٹرینے ہماری بارہ کے قریب ہیں وہ جو ہم نے آؤٹسورس کی ہوئی ہیں اس میں تمام ٹرینوں کی آپریشنز ان ٹرینوں کے جو سٹاف ہیں جو آپریشنل سٹاف ہیں وہ پاکستان ریلوے کا ہی ہے وہی تائینات ہوتا ہے اور اس کے تمام فیول کے اخراجات تمام ٹرینز کے جو ٹریک کی ایک سیس ہے ٹریک کے اٹھا سٹر کے اخراجات وہ ریلوے سی برداشت کرتا ہے اور اس کی منیجمنٹ کے لیے جتنا پروپریٹ سٹاف ہمیں چاہیے وہ سٹاف ہمارا موجود ہے تو یہ صرف اس میں تھوڑا سا ہمیں گزارشی کرنا ہوگے کلیریفائی کرنے کے لیے کہ ہم نے صرف پیسنجرز کو ہم چارتے کے فیسیلٹیز زیادہ مل جائیں ان کو ہم آن بورڈ فیسیلٹیز زیادہ بھرپور طریقے سے دے سکیں اس کے لیے ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان کی کمرشل منجمنٹ کو آؤٹسورس کریں گے تو یہ صرف فرنٹی کمرشل منجمنٹ کمرشل آپریشن کی جو ٹرمز ہیں ڈاکس ساب یہ اس کو بھی ذرا واضح کر دیں کہ کمرشل آپریشن کو آؤٹسورس کرنے سے کیا مراد ہے دیکھیں جی اس میں ہوتا یہ ہے کہ پاکستان ریلویز ایک تو جو خود ٹرین چلا رہا ہے اس میں پاکستان ریلویز کو ٹرین کے تمام اخراجات جو اس کے آپریشن سے منسلک ہوتے ہیں جس میں نہ صرف فیول اس کی منٹرنس جو گاڑیوں کی ڈبوں کی منٹرنس ہے انجین کی منٹرنس ہے بلکہ جو اس کے اوپر سٹاف تائینات ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی جو سٹاف سٹیشنز پر کام کر رہا ہوتا ہے ٹریک پر کام کر رہا ہوتا ہے یہ آفیسز میں کام کر رہا ہوتا ہے تمام اخراجات پاکستان ریلویز پرداشت کر رہی ہوتی ہے اور اس کے عوض پاکستان ریلویز کو اپنے میار کو جو سہولیات ہیں جو پیسنجرز کے لیے سپیچلی وہ دے رہی ہیں اس کو وہ ایک ہوتی اوبجیکٹیو کی اس کو بڑھایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسنجر جہاں پہ سوہ چار کروڑ پیسنجر ہے ہماری طرف آئیں روڈ سائٹ سے ہماری ٹرین بہت بہتر ہے ہر قسم کی اس اولک کے مطابق کہ واک ویز ہیں سٹیشن پر رکھتے ہیں لوگ سائٹ سینگ کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک اوبجیکٹیو ہے کہ اس میں ہمیں پورشن جو ہے ٹرینز کا جو جس کے ٹکیٹ کا جو جرا ہے ٹکیٹ کا جرا پاکستان ریلویز کے پاس ہی رہے گا ٹکیٹ کا جو کرایا ہے اس سی فارٹی پاکستان ریلویز کے پاس رہے گی یہ ساری چیزیں پاکستان ریلویز سے کنٹرول میں رہتی ہیں کمرشل منیجمنٹ میں صرف یہ ہو جاتا ہے کہ جس ہم پرائیوٹ سیکٹر کو دیتے ہیں وہ اس کی جو بوکنگز ہیں اس کو اور سہولیات ہیں ان کو بہتر سے بہتر کو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ہماری بوکنگز رہ جاتی ہیں وہ بوکنگز بھی وہ کرتا ہے ریزرف کرتا ہے کہ پسنجر پورے ٹرین کے پر جائیں ان کو سہولیات پوری ملے تو صرف پرائیوٹ سیکٹر کا یہاں تک تعلق ہے کہ جو ہماری فسیلٹیز ہیں ان کو وہ ویل کر کے ایک مختص ہمارا ریشو ہے جس کے تحت وہ ساتھ پر ہمیں اس کے وزر کس تین جمع کراتا ہے جی کمرشل میں تو دینٹ از آل باقی سارا پاکستان باقی سارے پاس رہے ہیں پرائیوٹائز کیا جا رہا ہے آؤٹسورس کیا جا رہی ہے اس ریلوے کے نظام کو باقی سارا کچھ پاکستان ریلوے کے پاس ہی رہے گا ایک اور بڑا اہم معاملہ وہ ہے سٹیل مل کا جہاں پر چائنہ کے تابون سے چار ہزار اکڑ ارازی پر ایک ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون بنایا جائے گا اور یہ سپیشل زون ہے اب اس پر ایشوی آ رہا ہے کہ یہ خبر سامنے یہ آئی ہے کہ شاید یہ زمین فری آف کاسٹ دی جائے گی اور سندھ حکومت اس پر یہ کہتی ہے کہ چونکہ یہ سندھ کے پاس ہے یہ زمین تو سندھ کو اس کا حصہ بھی ملنا چاہیے اب اس پر ممریز خان صاحب جو کنویر ہیں پاکستان سٹیل مل کارپوریشن کے سٹیکھولڈرز گروپ کے حمارے صاحب موجود ہیں ممریز صاحب آپ ممریز صاحب آپ کی جو اسوسییشن ہیں کچھ تفوزات ہیں آپ لوگ کے کچھ ریزویشن ہیں آپ لوگ کے اس معاملے پر بہت شکریہ ہمارے تفوزات ہیں اور یہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں پاکستان سٹیل مل کے متعلقہ ہماری پاکستان سٹیل مل وزارت سنت و پیداوار اور پوری حکومت میں سوائے وزیراعظم پاکستان کے کوئی آدمان نہیں ہے جو انٹیگریٹڈ سٹیل پلانٹ کے متعلق کوئی علم رکھتا ہو اور یہ فیصلے کی ہم مزمت کرتے ہیں یہ فیصلہ کس کی انفرمیشن پر کیا گیا اور جہاں تک ہے وہ سٹیل مل جو زلفکار علی بھٹو نے جس کا سنگیب بنیاد رکھا تھا وہ تو آج تک مکمل ہی نہیں ہوئی نہ اس کا ڈاؤنسٹریم مکمل ہوا نہ اس کا اپسٹریم ہوا اور یہ جو آدھی خادی مل بنی تھی اور پرفیٹ ٹرننگ تھی اسے دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار چوبیس تک دانستہ سرکاری سرپلستی میں تباہ کیا گیا ہے اور صرف نان پروفیشنل کو من پسند بنوں کو اپوائنٹ کر کے یہ جو پرائیویٹ سیکٹر جسے کہتے ہیں اور نان انٹیٹیز اس کو کوئی انویسٹیگیٹ تو کرے بات یہ ہے کہ سٹیل مل تو صرف دس پرسند کنٹری ریکوائرمنٹ کا بناتی تھی پرائیویٹ سیکٹر آیا کیوں نہیں اس پرائیویٹ سیکٹر کو اگر آج دیکھیں گے تو اس کو جتنے انسنٹیو دیئے گئے یا سبسیڈیز دیئے گئیں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹاک ایکسچینج ہائیسٹ جا رہا ہے بڑے ریکارڈ ہو رہے ہیں یہ بیانیاں بنایا جاتا ہے میڈیا کی اوپر صحیح انفرمیشن نہیں آتی ہے تاکہ عوام کو آگائی ہو تعلیم جو ہے ہماری مطلب ہے تیس پرسنٹ ہے چالیس پرسنٹ ہے کیا اس ملک کو انپڑ لوگوں نے تباہ کیا یا انپڑے لوگوں نے میرا کوئی ریاستی ستون جو ہے ممیل صاحب یہ بلکل یہ ایشوز اپنی جگہ موجود ہیں وقتاں فوقتاں ہم اس پر آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے یہ معاملات لاتے ہیں لیکن یہ اگر ایک اگر سٹیل مل نقصان میں چل رہی ہے خسارے میں جا رہی ہے اور وہاں پھر ملازمین کے اوپر بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے وہاں پر تو ایسے میں اگر پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کی طرف جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ منافع میں چلی جاتی ہے تو یہ وہاں کے ملازمین کے لیے بیتری ہوگی نا یا اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں آپ پاکستان سٹیل مل خسارہ نہیں کر رہی ہے یہ حکومت پاکستان فیصلہ نہیں کرتی یہ سٹیل مل اپنے وسائل سے آج بھی بہان ہو سکتی ہے صرف حکومت کو کیا کرنا ہے نالیجیبل بورڈ آف ڈریکٹر اور پروفیشنل منیجمنٹ لگانی ہے پرینڈ ہیومن ریسورس ملک میں موجود ہے یہ وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ضائع کر رہے ہیں یہ سٹیل مل جب ہم نے لگائی تھی بائیس سو بندے کو ہم نے میرینم ملک ٹریننگ ڈی تھی یہ ایک سٹیل مل نہیں ہے سٹیل مل خدا اور رسول کے لیے یہ خسارے میں نہیں ہے یہ خسارے میں یہ حکومتیں ہیں ان حکومتوں کو پرویٹائز کیا جائے اس پرلیمنٹ کو پرویٹائز کیا جائے یہ الزام اور یہ بیانیاں جو سٹیٹ آن انٹیٹیز کے خلاف ہے کم از کم ہمیں کچھ سنے تو سہی نا آپ اس کی اوپر حکومت والوں کو سامنے بٹائیں ہم آج بھی حکومت سے پیسے نہیں مانتے حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے کیا یہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے کہ اس ٹیل مل کے جو ہے وہ خسارے میں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا روز کا ساٹھ لاکھ روپے گھنٹا چودہ کروڑ روپے روز کا ان کے انڈسین کی وجہ سے جا رہا ہے اور اس پلانٹ کو نان پروفیشنل کو اپوائنٹ کر کے اب ماملی صاحب آپ تو حکومتوں کو ایک الیکشن کے نتیجے میں یہ حکومتیں آتی ہیں اور آپ تمام ہی حکومتوں کو بلیم کر رہے ہیں اس کا مطلب کسی حکومت نے اس میں سنجید کی نہیں دکھائی اب آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پروڈکشن کتنی ہے سٹیل مل کی منافع میں وہ کیسے موجود ہے آج دوستو اسی میں کیا ہے یہ حکومتیں جو ہیں یہاں ہی یہ الیکشن کمیشن اور ان کا کسی ریاستی میرے جوڈیشن سسٹم کا میری پارلیمنٹ کا میرے ایجیکٹیو کا ایمن میڈیا کا پرفارمنٹ سہیڈیٹی نہیں ہے خدا کے لیے یہ لوکل جو ہیومنٹس اس کو یوٹلائی کریں اسٹیل مل کی جو اس وقت پروڈکشن ہے اسٹیل مل کی پروڈکشن کتنی ہے اور جو کانسٹروم ریگ بزنس اس وقت جو تمام اخراجات ملا کر وہ کتنے ہیں ملازمین کی تنخواہ ہیں وہ سب کچھ زیادہ ہے یا پھر جو اسٹیل مل کا منافع ہے اس وقت وہ زیادہ ہے چونکہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ منافع میں ہے اس وقت بھی دیکھیں باقی یہ ہے کہ آپ نے اس کا منافع کہاں سے دیکھ رہا ہے دس روپے کے شیئر کی ویلیو جو ہے یہ جون دو ہزار بائیس میں تین سو ایک روپے تھی آڈیٹیڈ اکاؤنٹ بتا رہا ہوں اور جون دو ہزار تئیس میں دو سو ستاسی تھی اب کیا ہے یہ کیونکہ فیصلہ کیوں نہیں کرتے ایسای ایف سی نے اس کو پرویٹائیسن سے ہٹایا اور وزارت سنت و پیدوار کو کہا کہ کمیٹی بنا کے وائبل آفشن دے اس کمیٹی کی دعایت تک میٹنگ ہی نہیں ہوئی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسای ایف سی کو اور ان کو کون مس لیڈنگ انفارمیشن دیتا ہے جس کی اوپر یہ ہم وزیراعظم پاکستان کو اپیل کرتے ہیں چیف عوامی سطاف کو اپیل کرتے ہیں یہ ایسای ایف سی والے یہاں آئیں ہم بریفنگ دیتے ہیں اگر ہم فالٹ پہ ہیں ہم اس کو اتصاب کو ویلکم کریں گے مگر تمام یہ بیروکریٹ جو ہیں اور یہ جو اکومیش کے بینیفیچری ہیں یہ وہ مافیا ہے جو اس ملک کو لوٹ رہا ہے آج بھی اندر اتصاب کریں ممری صاحب جو آپ لوگ اس حکومت کو جو آپ بریفنگ دینا چاہتے ہیں ماضی کی حکومتوں کے سامنے آپ نے اپنی یہ تیاری یہ ریسرچ اور یہ بریفنگ رکھی ہے کبھی جی بالکل رکھی ہے دوزار انیس میں ہم نے سینٹ سٹرنگ کمیٹی بھی ان کو دیا انہیں کہا کہ پروفٹ ٹرنگ میل کو پرویٹائز کرنے میں آپ نے گیارہ عرب ڈالر اس ملک کے ضائع کی ہیں جو اب وہ بڑھ کے اٹھارہ عرب ڈالر ہو چکے ہیں اور اس وقت سٹیل میل کا جو خرصہ اپنا خسارہ تھا وہ سوات چار سو عرب روپے تھا آگ یہ سات سو عرب ہو چکے ہیں فیصلہ یہ نہ کریں الزام سٹیل میل کو کیا دیتے ہیں الزام سٹیل میل آج بھی گولڈ مائن ہے خدا کے لیے اگر اس ملک کے دفاع کو مضبوط کرنا ہے اس کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو اس کا راستہ سٹیل میل سے نکلتا ہے بات یہ ہے کہ اس کو تباہ کرنے والے اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ایوار دیں آپ یہ دیکھیں کہ دو ہزار چھے میں بلکل صحیح چلیں ایک روز دی بور یہ اعتصاب ہوگا تو ہو سکتا ہے بہت سارے چیرے بے نخاب ہو جائیں بہت بہت شکریہ ہم عمریز خان صاحب سٹیل میل کوپوریشن سٹیکولڈرز گروپ کے مائن ساتھ موجود گفتوگو ناظرین آپ نے ان کی سنی اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ